تو کل ہم نے ایف آئی آر کی بات کی تھی آج پی ہم چیف جسٹس کو اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی ایف آئی آر ہے جالی سرکس والی کاغذی ایف آئی آر بھری گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی قانونی طور پر پولیس کیسے مدعی ہو سکتی ہے جبکہ مدعی موجود ہے تو یہ تو قانونی طور پر اُڑھ دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں کوئی نامی نہیں لیے ابھی کہ یہ لائف دکھایا گیا ہے کہ کیسے کتنے دنوں سے تریٹ کیا گیا اس کی پریڈکشن کی عمران خان صاحب نے اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ ہی کس نے کیا کیا اور کیا ہوا یہ تو وہ نہیں ہوتا جو بچوں کو ہم دیتے ہیں کاغذ سے بنا گے کشتیاں کہ جاؤ کشتی میں سہر کرو یہ وہ والا لائی کو اپیل میں آپ سے اپیل کرتیو چیف جسٹس صاحب نمبر وان اس کو توہین عدالت سمجھے آپ نے ان کو کہا ایف آئی آر درش کرائے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا اس کو بھرا نہ نام لکھے نہ کچھ لکھا اور یہ آپ کو پھینک دیا کیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ توہین عدالت ہے یہ توہین پاکستان ہے کس پاکستانیوں ہیں دیکھا کہ دن دہار قتل کرنے کی کوشش کی گئی یارہ بندے زخمی ہوئے جس میں پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر شامل ہے اور اس کے بعد یہ جس کو کہتے ہیں گوگلوہ تو مٹی اتارنے والی حرکت کی ہے بلکل یہ نامنصور ہے ایجیک کریں گے بلکہ جتنے بھی اس میں ملوث افراد ہیں ان کو کچائی کریں گے ان کو پنش کریں گے اور صحیح ایف آئی آر جس میں تین نام درچ ہوں گے وہ کرائیں گے شکریہ